ملک بھر میں بادلوں کی دواندار ایننگز لاہور کے مختلف علاقوں میں توفانی بارش جلدہ لیک ہو گیا اہم شہرہیں پانی سے بھر گئیں ٹرافیک کی روانی متاثر واسطہ کاملہ بطہرک نکاسی آپ میں مصروف لیسکو کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے کئی علاقے بشری سے محروم پانی والا طالب میں سب سے زیادہ 170 ملی میٹر بارش ریکارڈ نشتر ٹاؤن میں 165 لکفیمی چوک میں 150 ملی میٹر بارش گل باغ میں 141 مغلپورہ 128 ملی میٹر بارش موٹوے ایم ٹو اور تھوی پر کئی مقامات پر بارش شہریوں کو محتاط سفر کی ہدایت پنجاب کے متعدد شہروں میں بادلوں کا راج گجرات اور گجنوالا میں مستعدار بارش راولپنڈے اسلامباد میں بھی بادل برس پڑے شہر قائد میں بادلوں نے رنگ جما دیا مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے سادر آئی ای چندریگر روڈ ٹاور اور اطراف میں بارش سٹیڈیم روڈ بخادر آباد تاریخ روڈ پر برسات آئی ای چندریگر روڈ زینم مارکی شارع فیصل میں بارش ناسمباد لیاقتباد گلشن اقوال یونیورسٹری روڈ ملیر میں عبر رہوت اہم شارعوں پر پانی جمع دفات جانے والوں کو مشکلات کا سامنا کہ الیکٹر کا سسٹم بیٹھ گیا کئی علاقے بجری سے محروم حکومت کا عوام کے لیے ریلیف پیٹرول مصنوعات کی اقیمتوں میں دس روپے چھاسی پیسے تک کمی پیٹرول چھ روپے سترہ پیسے فی لیٹر سستہ نئے اقیمت دو سو انہتر روپے تنتالیس مقرر ڈیزل دس روپے چھاسی پیسے سستہ نئے اقیمت دو سو بہتر روپے ستتر پیسے ہو گئی لائسپیڈ ڈیزل کی اقیمت پر پانچ روپے بہتر پیسے فی لیٹر کمی نئے اقیمت ایک سو ساتھ روپے تریپن پیسے مقرر مٹھی کا تیل بھی 6 روپے 32 پیسے سستا نئے قیمت 177 روپے 49 پیسے مقرر وزیراعظم نے کمی کی منظوری دی نوٹفیکشن جاری عوام کا قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ الپی جی مہنگی الینجی سستی الپی جی کے قیمتوں میں 2 روپے فی کلو اضافہ فی کلو قیمت 237 روپے مقرر گھرلو سلنڈر 27 روپے اور کمیشل سلنڈر 100 روپے مہنگا حکومت نے الینجی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹفیکشن چاری کر دیا عوام پر بشیہ گرانے کی بھی تیاری بشیہ کے قیمت میں مزید 2 روپے 63 پیسے فی یونٹ اضافہ کا امکان اضافہ جون کی فیول ایڈجسمنٹ کی بات بھی مانگا گیا رحیم یار خان کچھے میں پولیس چوکی پر حملہ تین اہلکار شہید ہو گئے ڈاکو نے بھون کچھے میں پولیس چوکی پر حملہ کیا شہید ہونے والوں میں اہلکار چہنگیر امتیاز اور تاریخ شامل پولیس کی جوابی کاروائی میں چار ڈاکو مارے گئے چار زخمی پولیس بکتر بند گاڑیوں کے ہمراہ ڈاکو کی تلاش میں مصروف حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی ایرانی سپریم لیڈر تہران میں نماز جنازہ پڑھائیں گے اسماعیل ہنیا کی تتفین دو اگست کو خاطر میں ہوگی اسرائیل نے گزشتہ روز اسماعیل ہنیا کو تہران میں شہید کیا حماس کے سربراہ کو رات دو بجے مزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا ممکنہ طور پر گائجر مزائل سے حملہ کیا گیا مزائل حملے میں محافظ بھی شہید ہوئے پلسطینی مضاحمتی تحریک حماس کا اسماعیل ہنیا کی شخوادت کا بدلہ لینے کا اعلان حملے کو بزدلانہ کاروائی قرار دے دیا کہا بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہر قیمت ادا کریں گے اسماعیل ہنیا کی شہادت سے اسرائیل مقاصد حاصل نہیں کرسکے گا اسرائیلی وزیراعظم نتنیہو کی ہر درمی برقرار کہا اسرائیل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے آنے والے دن اسرائیل کے لیے چیلنجنگ ہوں گے اسرائیل سے قتل کا بدلہ لینا ایران کا فرض ہے ایرانی سپریم لیجر آیت اللہ خامنائی کا سخت رد عمل کہا اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فرہم کی ہے ادھر امریکی اخوار نے دعویٰ کیا ہے ایرانی سپریم لیجر نے اسرائیل پر برا حراس حملے کا حکم دے دیا ایرانی صدر نے کہا تہران اپنی علاقہ سالمیت اور وقار کا دفاع کرے گا کل اسرائیل ہنیہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا آج ان کی بیت کو کاندہ دے رہا ہوں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا اسرائیل ہنیہ کی شہادت تہران فلسطین تعلقات کو مضبوط کرے گی تہران میں قتل کے خلاف ریلی بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت ایران کا ملک میں تین روزہ سو کبھی اعلان پاسدارہ نے انقلاب کا کہنا ہے حملے کا سخت اور دردناک جواب دیا جائے گا امریکہ کی ایک بار پھر اسرائیل کی حمایت میں سامنے آ گیا وزیر دفاع لائی جاؤسن کا کہنا ہے اسرائیل پر حملہ ہوا تو اس کا دفاع کریں گے اسمائل ہنیہ کے قتل کے بعد علاقہ کشیدگی کے امکانات بڑھ گئے امریکہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوشہ ہے ترجمان وائچ ہاؤس کا بھی فوری تفسرے سے گریز واقعے سے لا تعلقی کا اظہار بھی کر دیا کہاں نہ حملے کا علم تھا نہ نشانہ بنانے کا پتا تھا برطانیہ کے سابق قومی سلامتی کے مشی لارڈ پیٹرکس نے کہا یہ مشرقہ وستا میں بہت خطرناک وقت ہے ترکیہ کی اسمائل ہنیہ کے قتل کی شدید مزمت ترک وزارت خارجہ نے کہا اسمائل ہنیہ کے قتل کا مقصد غزہ جنگ کو علاقہ سطح تک پھیلانا ہے نائب روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے اسمائل ہنیہ کے قتل کا واقعہ ناقابل قبول ہے چین نے کہا واقعہ مزید علاقہ یا دمستحکام کا باعث بن سکتا ہے تصادم مڑنے سے بچنے کے لیے جلد از جلد جنگ بندی ہونی چاہیے پلسطینی صدر محمود عباس کی بھی اسمائل ہنیہ کے قتل کی شدید مزمت حملے کو بزدلانا قرار دے دیا پلسطینیوں سے متحد ہونے کی اپیل قطر نے اسمائل ہنیہ کے قتل کو گھنانا جرم قرار دے دیا خبردار کیا اسرائیلی رویہ خطے میں خطے میں افراد افریقہ باعث بنے گا امن کے امکانات کو نقصان پہنچائے گا پاکستان کی حماس سربراہ اسمائل ہنیہ کے قتل کی شدید مزمت اسمائل ہنیہ کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام سے اظہار تازیت خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر گہری تشویش کا اظہار ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایرانی صدر کی تقریب حل پرداری کے موقع پر ہونے والے واقعے پر شدید صدمہ پہنچا پاکستان معورائی عدالت قتل سبے دہشتگردی کی تمام شکلوں کی مزمت کرتا ہے اسرائیلی تازہ کاروائیاں ادم استحکام کا شکار خطے میں خطرناک اضافہ ہے ایسی کاروائی امن کی کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہے راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے زیر احتمام اسماعیل ہنیاں کی غائبانہ نماز جنازہ ہزاروں افراد کی شرکت حافظ نیم و رحمان نے کہا ہنیاں کی شہادت نے ہم میں ایک نئی روپ پھونک دی ہے دنیا ہماس کے ساتھ کھڑی ہے کراچی پشاور کوئٹا لاہور اور گرچاوالا سمیت مختلف شہروں میں بھی اسماعیل ہنیاں کے غائبانہ نماز جنازہ فوارہ چوہ کراچی پر حملے کے خلاف ریلی مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف نارے بازی کے پی اے سمڈی میں اسماعیل ہنیاں کی خدمات پر قراردار پیش قراردار جے یو آئی رکن ریحانہ اسماعیل نے پیش کی فلسطینی عوام سے مکمل یک جہتی کا اظہار الیکشن ایک ترمیمی بل قائمہ کمیٹی سے کسرت رائے سے منظور پی ٹی آئی کی مخالفت جے یو آئی نے ووٹنگ میں حصہ نہ لیا پیپوس پارٹی اجلاس میں ہی شریک نہ ہوئی علی محمد خان اور آزم نزید آرن میں ترخ جملوں کا تبادلہ وزیر قانون نے کہا ترمیم آئین اور قانون کے مطابق ہے علی محمد خان بولے الیکشن کمیشن نے ملک میں سیاسی کرائیسز پیدا کیا الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعت سے انتخابی نشان چھینہ کمیٹی نے بل کی کسرت رائے سے منظوری دے دی بل کے حق میں چھے اور مخالفت میں چار ووٹ پڑے بل کل منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا وزیر آزم نے بجلی بلوں کی اداعی کی مقررہ تاریخ بڑھا دی دس دن کی تواصی کر دی گئی پاور ڈیویجن کے علامی کے مطابق تمام بجلی تقسیم کار کامپنیوں کا احکامات جاری کر دیے گئے جولائی اور اگست کے بلوں کی اداعی کی تاریخ بڑھائی گئی موسیقی